امید کرتا ہوں سب دوست خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیک کا لوسپن آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں وہ بھی ایک آسان طریقے کی مدد سے اگر آپ کی بائی کی کیک لوس ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جو دوست اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیں گے کیک میں لوسپن کیوں آتا ہے اگر کیک کی سیل لیک ہو اور آپ اس کو ٹائم پر چین نہیں کرتے جس کی وجہ سے آئل کیک اور شافر کے گروپ میں چلا جاتا ہے اور آئل کی چکناٹ کی وجہ سے کیک اور شافر کے گروپ لوس ہو جاتے ہیں اور سیل نہیں ڈالنے کے بعد بھی کیک میں چال آ جاتی ہے اور کیک کا مو بھی آپس میں مل جاتا ہے نیٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اور پھر بھی اس میں چال رہتی ہے تو اس کا پروپر حل آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں تو نئی کیک ڈالنے سے پہلے یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو نئی کیک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنے پیسوں کی بجت کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ نے دس نمبر کی راڈ کے ساتھ یا دس نمبر کے فکس پانے کے ساتھ آپ نے کیک کا بولٹ کھول لینا ہے کیک کا بولٹ کھولنے کے بعد آپ نے کیک کو شافر میں سے باہر نکال لینا ہے اگر کیک ایسے ہی باہر آ جائے تو ٹھیک ہے اگر ایسے اگر باہر نہ آئے تو کیک کو پیچھے والی سائیڈ میں ایکسل وغیرہ کے ساتھ آپ چوٹ مار کرے بھی اس کو باہر نکال سکتے ہیں کیک کو باہر نکالنے کے بعد آپ نے اس کی شافر کو چیک کر لینا ہے کہ شافر کے گروپ اس کے صحیح ہیں کہ نہیں اور کیک کی سیل اس کی صحیح ہے کہ نہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیل بھی صحیح ہے اور کیک شافر کے گروپ بھی اس کے بلکل شیح ہے اگر اس شافر کے اندر آئل ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی کیک کی سیل لیک ہے اور وہ اس کے اندر نہیں ڈال دیں تو کیک کو باہر نکالنے کے بعد آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کیک کے اندر ایک سائیڈ پہ چوری ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پہ چوری نہیں ہوتی جس سائیڈ پہ چوری نہیں ہوتی وہ والی سائیڈ کو آپ نے ہلکا ساکار لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہماری کیک جو ہے وہ کر چکی ہے اور اس کے کیک کے موں کے اندر بھی اب کافی گیب جو ہے وہ آج چکا ہے ایک چیز کا اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ کیک کا جو نیٹ ہے وہ جینین ہو اچھے آلہ ہو ایسا ہے نہ ہو کہ وہ لوکل والا ہو اور آپ جب نیٹ کو زیادہ ٹائٹ کریں تو وہ کیک کے اندر ہی ٹوڑ جائے تو اب ہم کیک کو فٹ کر کے اس کا نیٹ ٹائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر اب چال ہے کہ نہیں ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کا نیٹ جو ہے وہ فل ٹائٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر اب بلکل بھی چال نہیں ہے بلکل زیرو چال ہے تو آپ بھی یہ طریقہ آزما کے چیک کریں آپ کو نئی کیک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر گیر لیور کے اندر بھی اگر چال ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کو بھی آپ کاٹ کر فٹ کر دیں گے تو اس کے اندر بھی چال ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیر ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ